کون کون حسینی ہے ذرا آلتا ہے بھائی اب ہاتھ میچے مت کیجئے گا آواز سانکو بلا دیجئے گا دونوں ساؤنڈ کی آواز بلا دیجئے گا ہاتھ میچے نہ بکھیے گا میرے ساتھ گواہی دیجئے ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں حسینی ہیں الحمدللہ اتنے ٹھنڈے سے کام نہیں چلے گا مجھے شکایت کا موقع نہیں آنا چاہیے ذرا سبھی میرے ساتھ دونوں ہاتھ بھاکر محبت سے پڑھیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں الحمدللہ ہم حسینی ہیں بہت اچھے سبحان اللہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں سب سے پیارا سب سے آلہ سب سے پیارا سب سے آلہ ہے اپنا کردار ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں الحمدللہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ارے ہم وہ ہیں جو تنہا رہ کر بھی لاکھوں پر بھاری ہم حسینی ہیں سب سے آلہ ہم وہ ہیں جو تنہا رہ کر بھی لاکھوں پر بھاری ہیں ارے جو بھی ہم سے تکرائے ہیں وہ سب کے سب ناری ہیں ہم وہ ہیں جو تنہا رہ کر بھی لاکھوں پر بھاری ہیں جو بھی ہم سے تکرائے ہیں وہ سب کے سب ناری ہیں ارے جو بھی یزیدی تھا اس کا ہے جو بھی یزیدی ہیں اس کے ہیں سارے عمل بے کارم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں الحمدللہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں بہت اچھے ہیں یا یا مرحبا یا مرحبا یا رسول اللہ بھائی میں جانتا ہوں یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں بھی کچھ ماشاءاللہ محل بنانے کوشش کر رہے ہیں جرہاں میرے ساتھ دل سے پڑھ لیجئے اتبار سبھی لوگ میں بہت بہت محنت سے یہ پڑھ رہا ہوں تجھے مجھے آخر پروگرام کی فکر ہے ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ارے تھا وہ یزیدی فوج میں لیکن رب کا دلارہ ہو ہی گیا میرے آقا نے فرمایا علماء تشریف فرما ہے آقا نے فرمایا اور سے حدیث سنو آقا فرماتے ہیں اربعتن انا لہم شفیعن فی اوم القیامہ یہاں سے وہاں تک جتنی سننی بیٹھے ہیں سبھی توجہ سے حدیث سنیں آقا نے فرمایا چار کرا کے لوگوں کو میں جنت ملواؤں گا میں شباعت کرواؤں گا پہلا کان ہوگا المکرم الزردیتی پہلا وہ ہوگا جو سیدوں کی عزت کرتا ہوگا میں اسے جنت دلواؤں گا وَقَازِ لَهُمْ حَوَائِ جَهُمْ سرکار فرماتے ہیں دوسرا وہ ہوگا جو سیدوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوگا میں اسے جنت دلواؤں گا وَقْسَائِ لَهُمْ پِ اُمُورِ حِمْ ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جائے گا آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت دلواؤں گا میں اس کی بخشش اور سفارش کروں گا آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ چوتھی قسم وہ فرماتے ہیں الْمُحِبُ بِهِمْ بِقَلْ بِهِمْ بِلِسَانِ چوتھا وہ ہوگا جو صرف سبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی جو سیدوں سے محبت پرتا ہوگا آقا اس کی شفاعت کروائیں گے آقا اس کو جنت دلوائیں گے ذرا اس بشارت کے لیے جو جو سیدوں سے محبت کرتے ہیں ذرا محبت سے ہاتھ دا کر دیوانگی کے عالم میں میرے ساتھ سب کہلیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایسے کہیے کہ کربلا شریف تک ہماری آواز جائے جو آگے بیٹھے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں سب کب یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیچھے والو یا حسین 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 سب کو ایک ساتھ بولنا ہے اور ایسے بولیے جیسے کربلا شریف میں امام حسین ہماری آواز سنتے ہیں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے نا کہ ہمارا نبی بھی ہم کو سنتا ہے اور نبی کا نواسہ بھی ہماری آواز سنا کرتا ہے ذرا محبت سے سب ہمارا جبرند ایک بار کہہ لیں یا حسین 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 हی ایک یا حسین یا حسین یا حسین لیکن رب کا دلارہ ہو ہی گیا ارے حر ہو کر ان پر قربان نہیں پتا پتا بہت افسوس ہوتا ہے جب قربلا والوں کی تاریخ چھیک سے جب عبام کے سامنے پہنچتا ہوں میں اور قربلا والوں کی تاریخ پتلتا ہے کہ سننیوں کو نہیں پتا ہے ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے کرے پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے بڑے مجمع میں گنتی کے ہاتھ اٹھے ہیں جنابِ حر کے تعلق سے حضرتِ حر کون ہے حضرتِ حر کی تاریخ یہ ہے کہ رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بچپن میں ایک شخص آیا تھا جو بے اولاد تھا بے اولاد تھا سرکار نے امامِ حسین کی دعا دل پر اور ان کی دعا سے امام حسین کی دعا سے اس کے گھر بے اولاد ہوا وہ اتفاقاً جو بیٹا حسین کی دعا سے پیدا ہوا تھا وہ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کی طرف تھا اور یزیدی لشکر کی طرف سے حسین کے خلاف جنگ پر آمادہ تھا لیکن اسے جب احساس ہوا کہ ارے ہم اس سے جنگ کر رہے ہیں ہم اس سے جنگ کر رہے ہیں جو ہمارے نمی جب اس کو یہ احساس ہوا کہ ہم اس سے جنگ کر رہے ہیں جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہلی جنگا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جب اس کو یہ احساس ہوا کہ میرے مصطفیٰ نے انشاءت فرمایا کہ کوئی شک بھور سے سنیے حدیث اگر مقام ابراہیم سے لے کے حتیم پوری زندگی عبادت کرے اور اس کے دل میں سیدوں کی عدابت ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تمام عمال کو اس کے چہرے پر مار دے گا اور کہے گا جو میرے نبی کی اولاد کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہوگا احساس ہوا ہر کو ہر پہنچے بارگاہ حسین میں کربلا بتاتی ہے خور سے سنیے گا ہر کہتے ہیں کہ اے حسین اب ہم آپ کی طرف آگئے ہیں کیا مجھے جنت مل جائے گی حسین کیا ہمیں جنت مل جائے گی حضرتِ ہر نے جب یہ سوال کیا تو حسین کا جواب سنو سنو جواب دوں حسین نے کیا جواب دیا بتاؤں حسین نے کہا کہ تم یزید ہشکر کی طرف تھے تو اور بات تھی اب تم حسین کی طرف آگئے ہو یا حر انتہ حرن فی الدنیا و فی اللہ خیرہ اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور جہنم کی آپ سے بھی آزاد ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اب شیر پڑھتا ہوں مزا آئے گا مزا آئے گا سمات کریں دیکھیں کہ تھا وہ یزیدی فوج میں لیکن رب کا دلارہ ہو ہی گیا سنی لو کہیں محبت سے یا حسین تھا وہ یزیدی فوج میں لیکن رب کا دلارہ ہو ہی گیا اور حر ہو کر ان پر قربا اللہ کا پیارا ہو ہی گیا تھا وہ یزیدی فوج میں لیکن رب کا دلارہ ہو ہی گیا حر ہو کر ان پر قربا اللہ کا پیارا ہو ہی گیا ارے پنکہ حسین پول اٹھاو پنکہ حسین پول اٹھاو لشکر کا سردار ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں الحمدللہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو قسم ہے جو بھی جانتا ہو ہاتھ اٹھا دیکھیں صرف دو لوگ جانتے ہیں نجف کو نجف اشرف کو آج بھول گئے وہ وغداد یاد ہے آپ کو حجمہر یاد ہے آپ کو کچھوچا اور بریلی اور مارہرہ مکنپور اور دیوہ سب یاد ہے آپ کو لیکن ان سب کے ان سب کا جو مرد سے بلایت ہے جندہ باگ جندہ باگ اس نجف اشرف کو سرنی بھول بیٹھا ہے نجف اشرف کو مت بھولنا کہیں ایسا نہ ہو خیامت کے دن علی تم کو بھول جائیں نجف اشرف کیا ہے کونسی جگہ ہے غریب نواز پہنچے تو سر جھکا دیا غوثِ آزم پہنچے تو سر جھکا دیا خدب المدار پہنچے تو سر جھکا دیا وارثِ دیوار کا انہیں خیال بھی کیا تو سر جھکا دیا نجف اشرف کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ باقی چیزیں شریف ہو سکتی ہیں لیکن نجف صرف شریف نہیں ہے اس لیے کیونکہ نجف اشرف میں ہر ولی کا سردار مولا علی موجود ہے آج سننی بھی افسوس ہوتا ہے آپ کی آپ کے علی پر اور آپ کی سوچ پر آپ کی فہم اور فراست پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اپنی تاریخ آپ بھول بیٹھے ہو تو اللہ ہدایت دے یار اللہ ہدایت دے پیش کرتا ہوں سمات کرے دیکھیں کہ شاہ نجف کا سب صدقہ ہے ریسک میں اپنے برکت ہے شاہ نجف کا سب صدقہ ہے ریسک میں اپنے برکت ہے عشق حسین ہی تو اپنی ساری دولت و سروت ہے گھر میں ہمارے دکھرے ہیں گھر میں غبار دکھرے ہوئے ہیں حسنین انوار ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہے ہم حسینی ہے ہم حسینی ہے بولو 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 حسینی ہے ہم حسینی ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سیکھو عشق محمد ہم سے سیکھو عشق علی ارے بھائی اگر عصرہ اچھا ہو جو بول گولنا باوازے بلن گول دو ہم سے سیکھو عشق محمد ہم سے سیکھو عشق علی ہم سے سیکھو عشق صحابہ ہم سے سیکھو عشق ولی حضرات علماء اہل سنت موجود ہیں یہاں پر بس میرا آخری مصرہ ہے آخری مقتہ ہے اور اس کے بعد میں محرم مناتے ہیں آپ لوگ محرم مناتے ہیں اور مجھے یہ پتا چلا کہ بہت سارے لوگ اس میں شراب کی گرماز اللہ شاہدہ ہے نا ایسا مجھے معلوم ہوا ہے ایک بات بتائیے مجھے اس کے بعد میں بس سلام پڑھوں گا انشاءاللہ وقت بہت کم ہے صفا اور مربا اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں بولو بھائی صفا اور مربا اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں بولو ہے کہ نہیں جسے جسے پتا ہے اب تو ہاتھ اٹھالو اللہ کی نشانی ہے صفا مربا شراب پکر کوئی منا جا سکتا ہے بولیے صاحب نہیں جا سکتا ہے رسول اللہ کی نالین کا اگر کہیں نقشہ رکھا ہوا ہو تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ احترام کے قابل ہو جایا کرتا ہے تو رسول اللہ کے نالین کے نقشے کو چومتا ہے سنی احترام کرتا ہے بھلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سنی اس کا احترام کرتا ہے اور آپ محرم شریف میں اگر شراب کیوں گے اللہ بھائی کبھی نہیں خوش ہو سکتے ہیں ہماری خان کا ہمیں ایک اصول ہے آپ کے وہاں تو یہاں کا حالات مجھے نہیں پتا ہے لیکن انٹرنیٹ پر دیکھا کرتا ہوں بہت سارے تازیے لوگ بنا لیتے ہیں اور بنا کر کے کہاں ڈال لیتے ہیں ندی میں نہ لیں ہماری خان کھان بھی بنتا ہے بھائی اجمیر میں بھی بنتا ہے لیکن صرف ایک یا صرف دو بنا کر پھیکے نہیں جاتے ہیں کہ آپ مالی میں ڈال دو ماز اللہ سمہ ماز اللہ آپ یہاں ڈال دو وہاں ڈال دو نہیں ایک امام خانہ موجود ہے مہارکتیں ایک بھی تصویر جاندار کی نہیں اٹھے جاتے ہیں نہ برہاں اٹھے جاتے ہیں بے پردہ عورتیں نہیں جا سکتے ہیں اس میں احترام کرو اس کا کیوں کیونکہ اس کی نسبت اس کی نسبت حسین سے ہے خدا کے لئے میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ اگر حسین کا روزہ بنائیے بے شک بنائیے بے شک بنائیے اس کا احترام کیجئے لیکن شراب بے ہوتگی ناچنا کانا یہ ساری چیزیں غلط ہیں غلط ہیں غلط ہیں لیکن روزہ حسین بنانا میرے بھائی یہ بزرگوں کی سنت ہے بزرگوں کی سنت ہے میں آخری مکلا پیش کرتا ہوں سمات کریں آخری مکلا پیش کرتا ہوں